السلام علیکم دوستو میں ہوں امر علی اور خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل نوکری ایڈز میں امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوست اگر نئی جوب کی ایرورٹائزمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے حاضر ہوں کیا جوب کا کرائٹ ایریا ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے اور کیا لاسٹ ڈیٹا ہے تمام ڈیٹل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں اور ساتھیوں سے فضارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی جوب کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ کسی بھی براؤزر پر آپ سمپل جا کر علملاو.com لکھیں اور سرچ کریں اس پیج پر نیو جوب کی اپ ڈیٹ ڈیلی بیس پر اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں گوگل سرچ باکس اپن ہے گوگل سرچ باکس میں آپ جائیں گے اور مہا لکھیں گے ilmlo.com سرچ کریں گے ilmlo.com پیج پر ڈیلی بیس پر جوبز اپ ڈیٹ آتی ہیں تمام نئی جوبز کی اپ ڈیٹ ڈیلی بیس پر اس پیج پر اپ ڈیٹ ہوتی ہیں سرچ کریں ریڈ کریں اپنی کوالیفکیشن سے میچ کریں اور اپلائی کریں ilmlo.com نگری ایڈز کا پیج اپن ہو رہا ہے آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا جی دوستو یہ ملیر ڈیولپنٹ ارثارٹی کی جوبز ہیں کراچی ملیر کی جوبز ہیں یہ ملیر ڈیولپنٹ ارثارٹی کی نیو جوبز ہیں دوہزار بیس کی ایک ہزار جوبز یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں ملیر ڈیولپنٹ کی ارثارٹی کی جوبز ہیں اور کیا اس کا ریکوائیڈ کولیفکیشن اس کی فرسٹ و فار آپ سے میں ڈیٹیل اس کی شیئر کرتا ہوں ریکوائیڈ کولیفکیشن جو چاہیے گریجویٹ انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ انڈرولمنٹ ایوریج کولیفکیشن ایک سے پانچ سار تجربہ چاہیے اور کولیفکیشن گریجویٹ انٹرمیڈیٹ ہے جو لیجیبل ہے اپلائی کرنے کے لیے اور ویکنٹ پوزیشن جو ہیں نمبر ایک اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہے اسسسٹنٹ سیکٹری ایڈمینسٹریٹ آفیس آفیسر نمبر دو پرچیزنگ آفیسر نمبر تین سینئر سٹینو گرافر پرائیویٹ سیکٹری نمبر چار پبلک ریلیشن آفیسر نمبر پانچ ڈیٹا پروسسنگ آفیسر پروگرام آفیسر نمبر چھے اسسسٹنٹ ڈریکٹر پروگرام آفیسر نمبر ساتھ اسسسانٹ ڈریکٹر لئیل اے ویٹ ایڈریکٹر آفیسر نمبرات اسسسٹنٹ سیکٹر آربان شروع نمبر دو شکر نمبر نون سینئر管 망وزنگ آفیسر نمبر دس اسسسٹنٹ آفیسر 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 نمبر سولہ پروسیکیوٹنگ افیسر نمبر سترہ ڈیٹا پروسیسنگ افیسر نمبر اٹھارہ ڈیٹا انٹری اپریٹر اپریٹر نمبر انیس کی پنچ اپریٹر نمبر بیس سینئر کلرک نمبر اکیس جونئر کلرک نمبر بائیس کمپیوٹر اپریٹر نمبر تیز نائب کاسد نمبر چوبیس چوکیدار سکورٹی گارڈ کس طرح پرائی کرنا ہے ملیڈ ڈویلپنٹ اتھارٹی میں پروف آف ڈیپوزٹ آف ٹیسٹ فیس پری سفکائب جو آپ نے ٹیسٹ کی فیس بینک میں ادا کی ہے اس کا چلان فرم کی فوٹو کپی ساتھ لگائیں گے اور اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ کو دستیاب ہوگا ان کی ملیڈ ڈویلپنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ ہے www.sindhtestingservice.org www.sindh testing service اور جی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں اور وہاں سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ فارم ڈاؤن لوڈ فارم کر لیں وہاں سے اور اپلائی کریں اس کی 29 فروری 2020 ہے ملیڈ ڈویلپنٹ اتھارٹی کا جوبز ایڈ جو اخبار کا پیس ہے ایڈویلپنٹ ایڈ ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ملیڈ ڈویلپنٹ اتھارٹی جوبز اپرکٹیونٹیز تمام ڈیٹیل اس ایڈ میں بھی ہے اور آپ نے سیمپل گوگل پہ جانا ہے اور گوگل سرچ بوکس میں لکھنا ہے سندھ ٹیسٹنگ سرویس اور وہاں سے اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس فارم کے ساتھ آپ نے جو آپ نے فیس جمع کرانی ہے اس کی سلپ آپ نے ساتھ لگانی ہے اور یہ جمع کروانی ہے 29 فروری 2020 سے پہلے پہلے آپ نے جمع کروانی ہے ابھی دو تین دن باقی ہیں دوستو کسی براؤزر پر جائیں علملوڈ ڈاٹ کام لکھیں سرچ کریں وہاں پہ یہ ایڈ موجود ہے سرچ کریں ریڈ کریں اپنی کالیفکیشن سے میچ کریں اور اپلائی کریں چوبیس ویکنڈ پوسٹ ہیں جو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں 29 فروری 2020 اس کی لاس ڈیٹ ہے اب تک کے لئے اتنا ہی دوستو مجھے اجازت دیں جانے سے پہلے حضارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں نئی جوب اپ ڈیٹ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان